شہریار حافظی صاحب کب تک ملک میں یہ چلتا رہے گا کہ کپتان ڈٹ گیا اور کپتان ڈر گیا اور آپ لوگ بھی سے پھر بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں مختلف باتیں سامنے آ جاتی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے جس میں ڈیڈ لوگ ہے آپ کے خیال میں اس کا حتمی حل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارش تمام تعریفیں رب کی اور عربہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا مہینہ ہے حق اور سچ یہ فلسفہ حسین ہے میں بہت اعترام کرتا ہوں علی گوھر بھائی کا بگیڈیا صاحب کا اور کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں سن رہی ہے اس ٹائم بات یہ نہیں ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب آپ کے جوڈیشل سسٹم کولیپس کر جائے جب کریمنل جسٹس سسٹم ہونا جب ملک کے اندر ادارے بنیادی طور پر کھوک لے ہو جائیں تو پھر این آر اوز کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اوبر کی آتا ہے اب خان صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا ایک پولیٹیکل ورکر ایک پولیٹیکل ایکٹویسٹ اور ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناتے ہمیں برداشت ہونی چاہیے اور ہمیں سننی چاہیے تنقید خان صاحب اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہوا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں خان صاحب نے رول آف لاؤ اور آئین کی بالدستی کی بات کی شروع سے انصاف ہماری بیس لائن ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب الیکٹورل ریفارم تھے تو خرشید شاہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور خان صاحب پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا وجہ تھی کہ خان صاحب نے 2018 میں سب سے پہلے آفر اپوزیشن کو کی کہ آپ کے ساتھ میں ہر چیز کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آج جس نیچ پہ ہم کھڑے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیر ہے ہم لانت بیچتے ہیں ناروں پہ میرا لیڈر بھی ہم آئین اور قانون کے دائرے میں عدالتوں میں مقابلہ کر رہے ہیں جو جو کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں رب زلجلال کے فضل سے سرخرو ہوئے ہیں اب بات ہی ہے کہ بات آئی پاکستان کی تو میرے لیڈر نے کیا کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو استراب اور آزمائش ہے میں دس ٹیپ آگے جانے کے لیے تیار ہوں انہوں نے پہلے کیا کہا مکہ فتح کا واقعہ سنایا کہ سب کو معاف میری ذات وہ جو میرا منڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے دوسری جو اسیران ہے پیشگی شرائط یہ کبھی مذاقرات سے پہلے رکھی جاتی ہیں تو مذاقرات میں کیا ہوگا ایک منڈ میری ہم سنیں بات ہی ہوتی ہے کہ بات کرنی ہے پولٹیکل لیڈرشپ سے جس نے سترہ اور تئیس سیٹے جیتی ہوں ان کے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے موسیل نکوی صاحب انٹیر منسٹر ہیں وہ وزیراعظم آج کے فارم فارڈی سیون کے بینیفیشری کو چیلنج کرتے ہیں ان کی زیادہ ان کا انفلوئنس ہے موسیل نکوی کا سوال یہ ہے کہ کیا وجواد بنی 2024 کے الیکشن میں ان چالی سیٹوں کو کون حکومت میں لے کے آیا ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے نواز شریف بچارے کے ساتھ وعدہ ہوا وہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کس نے کتنی سیٹے جی تھی دیکھیں ہم نے ان کو کیا کہا کہ ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا نمبر وان پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی چیز رکم ہوئی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہار رہا ہوں جی تب پی ٹی آئی والا ہے جو مات اسلامی کہہ رہی ہے آپ کے پولٹیکل کی سٹیک ہولڈرز کراچی میں دس ہزار کے موبائل کے لیے سنیچنگ میں بندہ مار دیتے ہیں آپ ایم اے اور ایم پی اے نہیں بن رہے ایک اور چیز جتنے بھی پی ڈی ایم فیس ون میں پولٹیکل پارٹیز تھی کیوں ان سے ہٹ گئیں آج مجھے بتائیں کونسی ایسی چیز ہے جو پی ایم ایل این کے اندر کیا نام ان کا جو شخو پورا سے ہیں ان کے میا جاوی لطیف صاحب اور شاید خاکان عباسی میں واپس آتا ہوں اس کا سمپل ایک حال ہے خان صاحب نے پہلے دن سے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں علی امین گنڈا پور نے آلیڈی لگ دی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخواہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ تمام چیزیں سامنے لائیں اگر ہم آج ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم ان کو لیجٹمائز کر دیں گے نمبر ون دیکھیں ریسیونگ اینڈ پیس وقت آپ کی جماعت ہے سر آپ میں سیاسی جماعت آپ تو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے لیکن دیکھیں ریسیونگ اینڈ پیس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے سیاسی انتشاری ٹولہ اور مافیہ جیسے الفاظ آپ کی جماعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور آرمی چیف نے بھی کل یہ کہا نا کہ ہمیں فساد بالارض جو ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس میں ٹی ٹی پی بھی آ جاتی ہے اس میں نو بھائی بھی آ جاتا ہے جو اس وقت حالات ہیں آفلی صاحب تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے دیکھیں میری عرص سنیں یہ ملک جتنا کسی اور کا اتنا ہمارا بھی ہے بلکل میں ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے جی میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل ملا تھا دورنگ سٹرگل along with جناس صاحب ٹھیک میں صرف یہ بات پہنی یہ سیٹیفیکٹس بانٹنے چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی اس ملک میں جو کانسپٹ ہے نا غدار 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 خان صاحب خود بانٹے رہے ہیں جس نے بھی کیا غلط کیا ٹھیک ہے جی میں واپس آتا ہوں اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ جی میں جنرل جنجوہ کا نام لوں گا بلوچستان میں کیا کہا ٹھیک کہ بی ایل اے جو بلوچ جوان پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں واپس آئیں ان کو ہم اون کریں گے ان پر انویسٹ کریں گے خیبر پختونخواہ فاتا میں نائن الیون کے بعد جب خودکش بمبار کا کانسپٹ امرج ہوا تو کیا کانسپٹ تھا ان کو اون بچوں کو اون کریں آپ نے گھوڑ صاحب کو سنا انہوں نے کہا ویڈیوز موجود ہیں جس میں سب دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتے کہ ثبوت نہیں ان کو دنائے تو نہیں کر سکتے اور خان صاحب نے ایڈمیٹ کیا کہ میں نے کہا جیچو کے باہر جا کے پورامن احتجاج کریں احتجاج کا تو کہا اگر وہ پورامن نہیں رہا تو ذمہ دار کون ہے آپ بہت معصوم بھی ہیں اور آپ بہت آپ کے دل میں درد بھی ہے دیکھیں جی مجھے اندر کہا گیا تھا آپ کو عبرت بنائیں گے کس نے کہا تھا جو اندر تھے جو مجھے سزا اور جو بھی تھا سب کو کہتے ہیں سن تو لینا پنڈی ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ جتنے بھی ججز تھے جتنے سب نے ان کو موقع دیا کہ آپ دکھائیں کیا ہے اس کے خلاف میرے خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں بدنیتی پہ بیس ہیں خان صاحب تو اندر تھے آپ گولڈن آپرچولیٹی ہیں ملک کو جوڑنا ہے اس وقت ایک بندے نے گولڈ میڈل جیتا ہے سب کے لوگ چیروں پہ خوشی آگئی ہے بہت بہت خوشی ہے ابھی میں پارا چنار گیا تھا اس سے پہلے میں بنو گیا تھا اسی طرح چمن ہے پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت ہم پر فرض ہے معافی مانگیں گے دیکھیں میری آر سنیں میں پھر بریڈیس آپ سے پوچھوں میری بات سنیں معافی مانگنے سے اور نہ مانگنے سے کسی کی قد گاٹ میں کمی نہیں آتی مطالبہ ہے سن تو لے جی مطالبے جو بھی ہیں میرے لیڈر نے قوم کو ایک چیز دی ہے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قوم کے سامنے اور سانے ساری ویڈیوز لے کے آئیں اگر پی ٹی آئے والے اس میں آپ نے دکھا دیئے ٹھیک ہے جی آپ کی بھی تو ہے جس میں آپ اور علیہ حمزہ کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو چلو اجاز شوری صاحب بتا رہے تھے رین سیک کر دیا کور کمانڈر ہاؤس کو اور وہ با بتا رہے تھے کہ کس قدر تبائی ہوئی ہے میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں اسلام آباد میں میرا جملہ پورا صرف چلو چلو جی ایچ کیو چلو انشاءاللہ باقی پورا سنٹنس نہیں بتایا جب وہ میرے گربان پکڑ رہے تھے وہ لوگ جو پلانٹڈ تھے کہ آپ چلیں کیوں وہ ادھر مڑ رہے ہیں اور میں میڈیا سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بندے پلانٹڈ ہیں میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں مشتہل نہیں ہونا دیکھیں واپس آتے لے کر کیوں گئے تھے دیکھیں میری باہ اس طرف پولٹیکل ورکر اتجاج آئین اور کانون کے دائرے میں پورا من اتجاج میں رہا ہے میں روڈ پہ تھا میں روڈ پہ کھڑا ہوں پارلیمنٹ کے باہر جائے وہاں اتجاج کریں اور بھی تو جگہیں ہو سکتی تھی میں اس وقت ممبر آف دے پارلیمنٹ نہیں تھا ہم ریزائن کر چکے تھے میں عوام کا آدمی ہوں عوام کے ساتھ میرا تعلق ہے ایک عوامی آدمی کا کام عوام کے بیچ میں ہوتا ہے مجھے بتائیں ٹین ڈاؤننگ سفیٹ کے آگے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی وائٹ ہاؤس کے آگے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے پورا من ایک سو چبیس دن کے درنے میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا میں صرف اتنا زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چلیں سر وہ پھر دیکھیں کہ ہم لاک کو جلایا گیا میں برگیڈیا صاحب کو زیادہ شامل کروں کافی دیر ہو گئی ہے یہ ذات سے نکل کے یہ بغس کینے نکال کے پاکستان ہم لانت بیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہو ہم لانت بیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو ہم لانت بیجتے ہیں اس سوچ پہ جس نے پاکستان کے ایک مقبول لیڈر کے ساتھ کیا ہم لانت بیجتے ہیں اس سوچ پہ جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہے ہم لانت بیجتے ہیں اس سوچ پہ جو کہ عوام اور فوج اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے کے آگے پچھ کرنا چاہتا ہے